جب آٹھ ہیجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ ہنین سے آئے تو یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن سٹے کیا تھا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت کے ساتھ بھی ہوں گے اچھا تو آج ہمارا آیا پر مکت و نکرمہ میں ہے چھوتا دن اور آج ہم جا رہے ہیں مسجد جرانہ جہاں سے ہم انشاءاللہ عمرہ عدا کریں گے تو ہمارے ساتھ اس سفر میں موجود رہی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ ہاشمی مکی یہ جس روٹ پر ہم جا رہنا یہ روٹ طائف کی طرف بھی جاتا ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے گئے تھے اسلام کی تبلیغ کرنے گئے تھے اور وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سختیاں اور تکلیفیں اٹھائی تھی والحمدللہ میں اور حسن بھائی یہاں پر مسجد جرانہ پہنچ گئے ہیں وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے اس جگہ سے ہم نے احرام باندھیا اور یہ کچھ ایریا ہے یہاں پر کچھ آفیس وغیرہ ہے یہاں پر آگیا آ کر یہ مسجد ہے اندر مسجد ہے مخدوم مرمی ہے وہی والی جب آٹھ ہیجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہنین سے آئے تو یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن سٹے کیا تھا اور پھر یہاں سے احرام باندھ کر تقریباً پانسو صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے نا عمرہ ادا کیا تھا یہاں جب ہم نیچے آتے ہیں نا اس طرف سے تو یہاں پر ایک کوہ بھی ہے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں لیکن یہ والا نہیں ہے تو اگر اس طرف آئیں گے تو یہاں پر ایک کوہ بھی موجود ہے اچھا تو اس جگہ پر اندر کوہ بھی موجود ہے اس جگہ کو ابھی بند کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر اوپر پائپس وغیرہ لگی ہوئے ہیں تو یہ ایک اور کوہ یہاں پر ہوا کرتا تھا جو کہ ابھی بند ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ پائپ سیاہ سے ہی نکلے ہیں الحمدللہ جورانہ مسجد سے ہم نے احرام بان دیا ہے اور ابھی حرم شریف کی طرف گامزن ہے اور انشاءاللہ عمرہ ادا کریں گے کیا شان ہے اس کی کی جو امی لقبی ہے اچھا اس وقت ہم منہ سے گزر رہے ہیں اور میرے لفٹ سائٹ پر اور رائٹ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہی خیمے ہے جہاں پر حج پر حاجی حضرات یہاں پر سٹے کرتے ہیں آٹھ نو اور دس جلحجہ کو اور وہ سامنے جو ہے نا یہ ہے جمرات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے جو ٹاورز لگی ہوئے یہ جمرات ہیں وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ ذات کی جو مظہر لونہ کا تو تواف ادا کرنے کے لئے حرم شریف آگیا ہے اور ابھی انشاءاللہ باب الفہد گیٹ سے اندر جاؤں گا اور باب الفہد گیٹ سے انشاءاللہ جب اندر جاؤں گا تو سیدھا مطاف کی سائٹ پر یہ جو سامنے ہے نا یہ ہے نیو حرم عبداللہ ایکسنشن اور سائٹ پر ہے نا یہ ہے اول حرم فہد ایکسنشن ٹھیک ہے یہاں پر ابھی کام چل رہا ہے نا اس سائٹ پر یہ ہے باب الفہد گیٹ وہ ذات کی جو مظہر لونہ کلمہ ہے جو صاحب رخ رخشب میں راج ہوا ہے اسرام امامت موسیقی 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 اور جا رہا ہوں حلق کرنے یعنی سر منڈوانے تو اب انشاءاللہ سر منڈواؤں گا اس کے بعد انشاءاللہ احرام کول سکتا ہو اور عام کپڑے پہن سکتا ہو تو اچھلے حلق کرتے ہیں الحمدللہ احرام کول لیا ہے اور حسن بھائی نوی احرام کول لیا ہے فرش ہو گئے ہیں اور ابھی واپس حرم شریف جا رہے ہیں افتاری کرنے کے لیے تقریباً ٹین منٹس رہتے ہوں گے نا پانہ منٹس ہے اگر جگہ مل بھی نہ جائے تو خیر ہے کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ زمزم کا پانی ہمارے ساتھ ہے اور یہ سب سے بڑی وہ ہے بس ایک توفہ ہے یہاں کا